بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے آج جلال انسانی کا سبق نمبر دو سو تین ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قلم کی آیت نمبر اٹالیس سے لے کر باون تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھیں فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَتُبْحُوم فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ بہرحال تم اپنے پر وردگار کا حکم آنے تک سبر کیجئے وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوْتِ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا اِذْنَادَا وَهُوَ مَتُظُوم جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر پکارا تھا لَوْ لَا أَنْتَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَضْمُوم اگر ان کے پر وردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں وَهُوَ مَضْمُوم بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ پھر ان کے پر وردگار نے انہیں منتخف فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے تمہیں دگمگا دیں گے لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ جب یہ نصیحت کی بات سنتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ شخص تو دیوانا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے عزیز طلبہ یہ جو آج کے سبق کی پہلی آیت ہے فَسْبِدْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَتْظُومِ اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو آپ کے مخاطبین ہیں منکرین ہیں ان کو مولد دی ہے ان پر جلدی عذاب نہیں آ رہا اور آپ کو سبر کی تلقین فرمائی ہے تو لہٰذا اس پر عمل کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو چاہیے مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے جب وہ اپنی قوم کو دعوت دے دے کر تھک چکے قوم نے نہیں مانا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے جس کا ذکر سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے تو انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے رہے اللہ تعالی سے اسی حالت میں انہوں نے یہ دعا کی کہ وہ غم سے گھٹ رہے ہیں یہ غم کئی غموں کا مجموعہ تھا ایک تو قوم ان کی ایمان نہیں لارہی تھی اس کا غم تھا ایک بغیر اجازت کے بغیر ازن سریح کے وہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے آئے تھے اور ایک مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ محبوس ہو جانے کا غم تھا تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دعا فرمائے اللہ الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتو من الظالمین جس سے مقصد ان کا استغفار کرنا اور اس حبس سے یعنی مچھلی کے جو پیٹ میں حبس تھا محبوس تھے کہت تھے اس سے نکلنے کو اس سے نجات کو طلب کرنا ان کا مقصد تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جائیے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے پڑ گئے بغیر اجازت کے نکلے اور اپنے قوم کو چھوڑ کر اپنے قوم سے تنگ آ کر تو سمندر میں گئے سمندر میں جو ہے وہ واقعہ پیش آیا قرآن دازی ہوئی ان کا نام آیا ان کو کوشتی والوں نے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا وہاں وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے تقریباً چالیس دن جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے پھر اس دعا کے نتیجے میں جو وہ اللہ تعالی سے کرتے رہے لَوْ لَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِلْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُونَ اس آیت کے اندر اسی کا بیان ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ان کی دستگیری نہ کی ہوتی تو وہ بدحالی کے ساتھ میدان میں ڈال دیے جاتے لیکن اللہ تعالی نے جو وہ دعا مانگتے رہے اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان پر فضل فرمایا اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکال دیا اور خشکی میں جب وہ پہنچے تو بہت ضعیف تھے کمزور تھے اور ان پر ایک درخت اللہ تعالی نے وہاں اگا دیا جس سے سایہ ہو گیا نصرہ کے سورہ صافات میں مذکور ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت ویونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بوجود جب وہ کمزور ہو چکے تھے ان کے لئے زندہ رہنا مشکل تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں سنبالا اور وہ دوبارہ تندرست ہو گئے فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین ان کے رب نے ان کو چن لیا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو اور برگزیدہ بنا لیا فجعلہ من الصالحین اور انہیں صالحین میں شامل فرما دیا یعنی بغیر اجازت کے وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ ان کی خطہ اجتہادی تھی جس کا صدور ان سے ہوا تھا اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ معاف فرما دیا ان کی خطہ کو معاف فرما دیا اور صالحین کاملین میں ان کا شمار فرمایا ان کو وہ ولا درجہ عطا فرما دیا جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے فسلا کر گرا دیں مشرق نارب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور دشمنی ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا وہ بار کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے جو بھی موقع ہاتھ لگتا اس سے وہ جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھتے تھے اس کو جانے نہیں دیتے تھے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگوانے کا بھی منصوبہ بنایا تھا تدبیر کی تھی بعض لوگ جن کی آنکھوں میں فطری طور پر نظر لگانے کی خاصیت ہوتی ہے اس وقت اس طرح کے ایک شخص جو ہے وہ مکہ میں بھی تھا اسے قریش مکہ نے اس بات پر عمادہ کیا اسے راضی کیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نظر ڈال جس سے آپ جو ہے وہ مریض ہو جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح صاحب معلوم التنزیل نے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے آپ پر نظر لگوانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا اور ایک آدمی کو اس پر عمادہ بھی کر لیا اس نے نظر ڈالی لیکن اس کی آنکھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہوا اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ فرمایا لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں لَيُسْ لِقُونَكَا بِعَبْصَارِهِمْ سے مراد معروف نظر جو ہے وہ لگانا مراد نہیں ہے بلکہ بری بری نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے یعنی وہ آپ کو دشمنی کی وجہ سے بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عداوت کی وجہ سے وہ آپ کو دیبانہ کہتے ہیں اور حالانکہ یہ جو قرآن ان کو سنایا جاتا ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ تو سرسر نصیحت ہی نصیحت ہے دیبانہ آدمی ایسی باتیں کہاں کر سکتا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا مؤثر ہونا حق ہے اسی آیت کے ذہل میں انہوں نے یہ بحاث فرمائی ہے اللہ تعالی کے حکم سے نظر لگ جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے ایسی بہت ساری روایات نقل کی ہیں جن میں نظر دور کرنے کی دعا منقول ہے موتا امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے اندر ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ طریقہ ہے نظر جارنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں یا رسول اللہ جعفر کے بچوں کو نظر بہت لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کے لیے جو ہے وہ جاڑ سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں جاڑ دیا کرو کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو نظر بڑھ جاتی اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ دعا پڑھا کرتے تھے اس میں جو ہے وہ ہر طرح کے زہریلے جانوار شیطان اور برائی کے ساتھ نازل ہونے والی ہر آنکھ سے پناہ کا بیان ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے اندر یہ نظر ابت دور کرنے کی دعا منقول ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نہیں ہے جاڑنا مگر نظر لگانے سے یا زہریلی جانوار کے ڈسنے سے دیگر امراض میں جس طرح جو ہے وہ جاڑ پھونک ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے ان دونوں چیزوں کے لئے بھی جاڑنے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ایسا فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو تو اللہ کے نام سے جاڑ ہو قرآن کریم کی آیات سے جاڑ ہو اور یعنی کہ وہ پھونکی جائیں اور مسنون دعائیں پڑھ کے جو ہے وہ پھونکی جائیں شرکیہ کلمات یا شرکیہ الفاظ نہ ہو یہ سورہ کلم کی آخری آیات ہیں نظر بد کے لئے یہ بھی بہت مفید ہیں مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس کو نظر لگ جائے تو اس پر یہ آیات پڑھ کر دم کی جائیں ان کے اوپر جاڑ کی جائیں ان آیات کی تو وہ نظر اللہ کے فضل سے دور ہو جاتی ہے آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے سبر کے ساتھ انتظار کیجئے یعنی کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اس کے اندر آپ سبر سے کام لیجئے ولا تکن کا صاحب الخود اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح مچھلی والے کی ماند نہ ہو جائیے فِزَّجَرِ وَلْعُجْلَتِ کس میں نہ ہو جائیے یعنی تنگدلی میں اور عجلت میں جلدی میں ان کی طرح نہ ہو جائیے وہ ہوا یونس علیہ السلام مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے اِذْنَادَ دَعَا رَبَّهُ جب انہوں نے پکارا یعنی اپنے رب سے دعا کی وہ ہوا مکزوم غم کی حالت میں مَمُلُونَ غَمًّا فِي بَطْنِ فِي بَطْنِ الْحُوْتِ یعنی مغموم ہو کر مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا کی لَوْ لَاَنْ تَدَارَكَهُ عَدْرَكَهُ نِعْمَتٌ رَحْمَتٌ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت جو ہے وہ نہ پا لیتی اگر اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی یا اس کا ادراک نہ کر لیتی تَدَارَكَهُ سے مراد عَدْرَكَهُ اور نعمت سے مراد رحمت ہے لَنُبِزَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُوم بِالْأَرْضِ الْفَضَائِ لَنُبِزَ تو وہ جو ہے وہ چٹیل میدان میں ان کو پھینک دیا جاتا وَهُوَ مَزْمُوم بُری حالت میں لَنُبِزَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ یعنی مچھلی کے پیٹ سے ان کو جو ہے وہ پھینک دیا جاتا بِالْعَرَائِ بِالْأَرْضِ الْفَضَائِ چٹیل میدان میں وہ ہوا مزموم بری حالت میں لَاقِنَّهُ رُحِمَ فَنُبِزَ غَيْرَ مَزْمُوم لیکن ان پر رحم کیا گیا اور ان کو بری حالت میں نہیں ڈالا گیا فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ ان کے رب نے ان کو جن لیا بن نبوت نبوت کے ساتھ ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ان کو شامل کر دیا صالحین کے اندر الانبیاء اس صالحین سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ انبیاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء میں شامل فرما لیا وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَكَ فَارُوْ اور یہ جو کفار ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے لَيُزْلِقُونَكَ یہ آپ کو تیز نگاہوں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خسلا دیں بِعَبْسَارِهِمْ نگاہوں سے لَيُزْلِقُونَكَ بِزَمِّ الْيَائِ وَفَتْحِهَا یہ جو لَيُزْلِقُونَكَ ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں یا کے زمہ اور فتحہ دونوں طرح اس کو پڑا گیا ہے لیکن اکثر کے نزدیک یہ یا کے زمہ کے ساتھ یہ ہے بِعَبْسَارِهِمْ اپنی آنکھوں کے ساتھ دگمگا دیں یا فسلا کر گرا دیں اَيَنْزُرُونَهِلِقَ نَظْرًا شَدِيدًا يَقَادُ أَنْ يَسْرِعَكَ وَيُسْقِطَقَ مِمْمَكَانِكَ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اپنے نظروں سے فسلا کر گرانے کا یا تیز نگاہوں سے فسلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو گور گور کر دیکھتے ہیں یا انظرون علی کا نظرا شدیدا اَيَقَادُ أَنْ يَسْرِعَكَ وَيُسْقِطَقَ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو زمین پر بچھاڑ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں گے مِمْمَكَانِكَ اپنی جگہ سے لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَا جَبْ وہ قرآن سنتے ہیں اَذِكْرَا الْقُرْآنَا ذِكْر سے مراد قرآن ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں وَيَقُولُونَا اور کہتے ہیں حسدا حسد کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں انہو لمجنون یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے بسبب القرآن اللہ جاء بھی اس قرآن کی وجہ سے جس کو یہ لائیا ہے وَمَا هُوَا اَيِلْقُرْآنُ اِلَّا ذِكْرُنْ اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہی نصیحت یعنی ہوا زمیر کا مرجع قرآن ہے قرآن سراپہ نصیحت ہے مَوْعِزَتُنْ ذِكْرُن سے مراد مَوْعِزَةَ ہے کہ نصیحت ہی نصیحت ہے لِلْعَالَمِينَ جہان والوں کے لئے الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَا يَحْدُسُ بِسَبَبِهِ جُنُونُن یعنی تمام جہانوں سے مراد انسانوں اور جنات کے لئے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے اور لَا يَحْدُسُ بِسَبَبِهِ جُنُون اس کی وجہ سے جنون پیدا نہیں ہو سکتا آخر میں آپ عزرات سے دو سوال ہیں وَلَا تَقُنْكَ صَاحِبِ الْفُودِ سے کیا مراد ہے اور اسی طرح لَنُوْبِذَ بِالْعَرَا سے کیا مراد ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ